اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید فاروق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وان سپورٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ انیلیسز محمد ارشد خان آج ہم کریں گے ان سے کل کے سری لنکا اور پاکستان کے کرکٹ میچ کے اوپر بات تو چلتے ہیں ارشد خان کی طرف اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں ارشد صاحب جی اللہ کا شکر ہے اچھا ارشد صاحب کل جو آپ نے دیکھا میچ ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ پچکے حوالے سے کیا گینا چاہیں گے دیکھیں اگر پچکی بات کریں تو ایشن کنٹریز جتنے بھی ہیں پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش یہ سارے بیٹنگ پچز ہوتی ہیں اور زیادہ سپن بولر کو مدد کرتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کی پچ کنڈیشن کا یہ بھی اشو ہے کہ بارش کا بھی ہے تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹوس شروع ہونے سے پہلے کہ پچکی کنڈیشن کیا ہوگی اس کے پھر بعد میں اسکوائٹ کا اعلان کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر پاکستان کی بیٹنگ پہلے آگ کی ہے تو آپ بیٹسمن کے بارے میں کیا کہیں گے بیٹسمن کی پرفارمنس کیسی رہی گی دیکھیں بیٹسمن کے بارے میں اگر کہیں گے تو ہمارے پاس دنیا کے بہت اچھے بیٹسمن ہیں بابر آزم ہیں ساوش شکیل ہیں سلمان علی آگا ہیں شان مسود ہیں شان مسود کے بارے میں یہ کہوں گا کہ شان مسود نے ابھی کاؤنٹی میچز میں بھی کافی رنس کی ہیں ٹھیک ہے تو ان سے کافی امید ہے وابستہ ہیں کہ وہ میڈل آرڈر میں رہ کر ہماری پاکستانی بیٹنگ کو سمالیں ٹھیک ہے اور رہی وکٹ کیپر کی بات تو پھر ہمارے پاس محمد رزوان موجود ہیں ٹھیک ہے جو کہ وہ بھی میڈل آرڈر میں بیٹ آکے اچھے رنس کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر محمد رزوان کھیلنے کی جگہ سرفراس احمد کھیلیں دیکھیں سرفراس احمد بھی ایک بہت ایکسپیرینس پلیئر ہیں لیکن ان کو بیک اپ میں رکھا جاتا ہے ہمیشہ کیونکہ رزوان کی پرفارمز آپ کو معلوم ہے کیسی ہے وہ بیٹنگ بھی اچھی کر رہے ہیں وکٹ کیپنگ بھی اچھی کر رہے ہیں اور سرفراس کو ہمیشہ بیک اپ میں رکھا جاتا ہے کیونکہ دارے ایک ایکسپیرینس پلیئر ہیں تو وہ جب بھی ہمارا کوئی تیس سیریز کا ٹور ہوتا ہے تو سرفراس ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ٹیم کے ساتھ ٹھیک ہے جی اچھا آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا کے شاید دمبولا میں میچ ہے تو وہاں پہ ویدر کا کیا سیچویشن ہے کہ ویدر کس طرح کہ وہاں پہ رہتے ہیں ویدر کا یہی سننے میں آرہا ہے کہ میبھی کہ وہاں بارش ہو جائے اور اگر بارش ہو گئی تو پھر وہ آپ کو معلوم ہے پھر میچ کا مزے خراب ہو جائے گا صحیح یہ نہیں پتہ کہ دو دن بارش ہو تین دن بارش ہو تو پھر یہ کہ پھر میچ دراؤ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا پھر میچ کا ہوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پائے گا ٹھیک اچھا اگر ریزوان کی جگہ سرفراس کو کھلائے جائے تو یہ ٹیم کے لیے کیسا رہے گا بالکل صحیح رہے گا لیکن ابھی میں نے آپ کو پھر یہ بات کرے کہ ریزوان کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے ایس کمپیر ٹو سرفراس ٹھیک تو ای ٹھنک میبھی ریزوان ہی بیٹنگ تو گراؤن کے حوالے سے اگر آپ کیا کہیں گے جیسے پلیئر ہوتا ہے کسی گراؤن کے حساب سے پلیئر زیادہ اچھا کھیلتا ہے کہ اگر اس گراؤن میں سرفراس پہلے کھیل چکے ہیں ان میں ایکسپیریانس ہے اس گراؤن کا تو سرفراس کو کھلانا زیادہ بہتر نہیں ہو اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ گراؤن کے ایسا ہے تو سرفراس کو کھلایا جائے گا اصل تو پرفارمنس یہ ہے کہ پرفارمنس کس کی ہے ہاں میبھی کہ اللہ نہ کرے اگر ریزوان انفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر سرفراس کو بیک اپ میں رکھا تو وہ نہیں کوئی کھلایا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا عرشت خان صاحب اب یہ بتائیے کہ فاس بولر ہمارے ساتھ کون کون کھل رہے ہیں دیکھیں ہماری ٹیم میں جو فاس بولر جو سکوائڈ میں گئے ہیں وہ ہیں شاہین شاہ افریدی حسن علی اور نسیم شاہ اچھے یہ تینوں فٹ ہیں بولر جی جی اور شاہین شاہ افریدی کافی عرصے بعد ٹیس سیریز کھیلیں گے کیونکہ لازج جو ٹیس سیریز ہوئی تھی تو شاہین شاہ افریدی انفٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے اب تک انہوں نے کوئی ٹیس مش نہیں کر رہا لیکن وہ کافی انہوں نے کہا کہ مجھے کافی امید ہیں کہ میں اچھی پرفارمس دوں گا مطلب فٹ ہیں ابھی کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سپینر میں ہمارے پاس کون کون کھیل رہا ہے سپینر میں ہمارے پاس جو ہے نا عبرار علی ہیں نومان علی ہیں اور سلمان علی آگا جو کہ بیٹسمن بھی ہیں لیکن وہ پارٹ ٹائم بولر بھی ہیں تو میرے حساب سے اگر سپن پیچ ہوئی تو ہمارے کم از کم دو سپینر تو ضرور کھیلیں گے اور دو فاس بولر اچھا عرشت خان صاحب یہ بتائیے کہ جو پاکستان کے بیٹسمن ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیسی پرفارمس رہے گی ان کی اور کیا کس طرح کا وہ آؤپٹ دیں گے دیکھیں اگر پرفارمس کی بات کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ پاکستان کے جو کیپٹین ہے بابر آزم ان کی پرفارمس رو آؤٹ سیریز چاہے ون ڈے ہو ٹی ٹوئنٹی ہو یا ٹیس مچ ہو ان کی پرفارمس رو آؤٹ بہت اچھی ہے اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اب تو کوئی رنس کرے نہیں اور بابر آزم کا معلوم ہے آپ کو اس وقت آئی سی سی میں چوتھے نمبر پہ تو بابر آزم اگر ہم ایک پلیئر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا ٹیم باقی پلیئرز کے بارے میں باقی بیٹسمن کے بارے میں اوورال تو بیٹنگ لائن میں سب کو ہی چلنا چاہیے اور ان کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرڈینس کا بھی بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ آرڈینس بھی ان کی طرف ہے ایمپائر تو نیوٹرل ہوتے ہیں ہوم گراؤنڈ تو بالکل آپ نے صحیح بات کری کہ ہر ٹیم کو اپنے ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے باز بابر آزم کے علاوہ اور بھی بیٹسمن ہیں جو کہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے شان مسود ہیں پھر ایرزوان ہیں سلمان علی آگا ہیں اور یہ ہمارے پاس بیٹسمن ہیں تو عرشت صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایشیا کپ بھی آنے والا ہے تو اس کا کیا ایمپیکٹ رہے گا ایشیا کپ پہ جو ابھی ہمارے میچز ہو رہے ہیں دیکھیں ایشیا کپ ففٹی اور کا میچ ہوتا ہے ونڈے سیریز ایشیا کپ اور یہ ٹیسٹ میچ ہے تو ٹیسٹ میچ میں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس پھر بیٹسمن ونڈے میں دوسرے ہوتے ہیں مطلب یہ پوری ٹیم نہیں کھیل رہی ہوتی اس میں پھر ہمارے پاس ونڈے کے سپیسلٹ الگ بیٹسمن ہیں کچھ اس میں سے ایسے ہیں ٹیسٹ میچ میں جو کہ ونڈے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے بیٹسمن ہوتے ہیں جیسا کہ ہم پاکستانی ٹیم کے بارے میں بات کر رہے تھے اسی طرح سامنے جو سری لنکا کی ٹیم ہے اس کے بیٹسمن اور بالر کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے کیا پرفارمنس ان کی رہے گی کل کے میچ دیکھیں سری لنکا کے پاس بھی کافی اچھے اوپنرز اور میڈل آرڈر بیٹسمن ہیں اور ان کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے اور خاص کر کے ابھی ان کی ہوم سیریز ہے تو ان کی پرفارمنس اچھی ہو سکتی ہے دوسرے کہ ان کے پاس سپینر اچھے ہیں آفیس پینر ان کے پاس تین ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس دیکھا جائے تو لیفٹ ہینڈر بیٹسمن ایک ہی ہے جو کہ شان مسود تو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب لیفٹ ہینڈ بیٹسمن کھر لاؤ تو آفیس پینر کم کھلائے جاتے ہیں پاکستان کے پاس رائٹ ہینڈ بیٹر زیادہ ہیں یعنی کہ کل کا میچ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اچھا تو عرشت صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہمارے پاکستان میں سب سے اچھے بیٹ جائے ہیں وہ سیالکورٹ میں بند ہیں لیکن بابا رازم نے بھی جو بیٹ بنوایا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بابا رازم نے نہیں بنوایا ہے سپیشلی گری نکلز کمپنی نے ان کو ایک بیٹ بنا کے دیا ہے ان کی خواہج تھی کہ میں بہت ہی ہلکا بیٹ ہو جس سے میں بیک فوٹ پر جا کے اچھے شوٹ کھیل سکوں ویسے تو وہ ہر طرح کے شوٹ کھیلتے ہیں اور مشہور ہیں خاص کر کے کور ڈرائیو میں تو بہت مشہور ہیں جی جی بارہ سو انیس گرام کا ہے جی بارہ سو انیس گرام کا اتنے مطلب ایسے شوٹ تو ویرات کھولی بھی نہیں کھیلتا جو پاکستان کے نمبر ون بیٹس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں تو یہ انہوں نے بیٹ بنوایا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تیس سیریز سے پہلے مدرس کو کھیلوں گا تو کیا وہ بیٹ پہنچ گیا ان کے پاس اسے پریکٹس وغیرہ کر رہے ہیں جی جی پریکٹس کری ہوگی انہوں نے یقینا بغیر بیٹ کے کیسے کھیلیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جو ابھی ٹیس میچ سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ رزوان جو گراؤنڈ کے اندر پریکٹس کر رہے تھے وہاں کوئی بچہ آیا تھا وہ کیا واقعہ تھا جی ہوتا یہ کہ جب کوئی ٹیس سیریز ہونے آلی ہوتی تو پلئر پریکٹس کرتے ہیں تو جتنے بھی کلپس کے بچے ہوتے ہیں جو انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین تو ان کو اسپیشلی بلائے جاتا ہے تو بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے مشہور پلیئرز کو بالنگ کرا رہے ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اچھا ہم بھی بچون میں ایسے مصطب شوکین ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے تو ایک بابولمریک ایڈمی سے ایک بچہ آیا ہوتا تو رزوان نے اس کو بلائیا اور اس کو کہا جی ای تینک میرے خواست ہے تہا نام تھا بچے تہا نام تھا تو اس بچے سے کہا کہ اگر تم مجھے آؤٹ کرو گے تو میں تمہیں گرے نیکلز کے شوز دوں گا تو اس نے کہا کہ میں آپ کا یہ چیلنگ ایکسپ کرتا ہوں تو بچہ کافی مہنتی تھا بالنگ کراتا رہا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے لیکن وہ محمد رزوان کو آؤٹ نہیں کر سکا لیکن رزوان نے پھر اس کو بلائیا اس نے کہا کوئی بات نہیں تمہیں مجھے آؤٹ نہیں کر لیکن باولنگ بہت اچھی کرائی تو میں تمہیں اپنی طرف سے یہ گفت دے رہا ہوں تو اس کی کافت ہی جوتوں کی 50,000 گریٹ ویسے رزوان بزاتے خود بھی ایک بہت اچھے انسان ہے ارشد صاحب ابھی اس کے بات جیسے ایشیا کپ شروع ہونے والے ہیں اس کے لیے پاکستانی ٹیم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پاکستانی ٹیم ماشاءاللہ کافی سٹرونگ ہے اور ابھی یہ ٹیچ سیریز بھی کھیلے ہی باکست لوگ سارے میچز بھول جاتے ہیں اور ہم بھی یہ انتظار کر رہے ہیں کب ایشیا کب ہو اور کب پاکستان انڈیا کا میچ ہو بلکل بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ ارشد خان صاحب آپ کا قیمتی وقت نکالنے کے لیے تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ارشد خان صاحب اور ان سے ہو رہی تھی کرکٹ کے اوپر بات ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ارشد خان صاحب کے ساتھ نئے میچ کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا حوث سید فاروق علی اللہ حافظ